بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کال میں ملک صاحب نے تفصیل سے آپ لوگوں سے بات کی میں بھی صرف دو چار باتیں اس میں اضافے کے ساتھ کے اخبارات بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جام صاحب بحیثیت وزیر اعلیٰ خود اس بات کا اظہار کرتا رہا ہے کہ میرے ساتھ چوبیس ارکان ہیں جبکہ ہمارے اس ایوان میں پینسٹھ اراکین میں سے اگر اس کے ساتھ سادہ بھی اکثریت ہو تو اس کے ساتھ تین تیس اراکین ہونی چاہیے جب وہ خود کہتا ہے کہ میرے ساتھ اکثریت نہیں ہے اخلاقا ان کو مصطفی ہونا چاہیے تھا لیکن اگر وہ مصطفی نہیں ہو رہا ہے تو پھر گورنر کو اپنی آئینی کردار اردا کر کے جو ہے ان کو کہے کہ اعتماد کا ووٹ لے لیے گزشتہ چودہ ستمبر سے جب سے ہم نے عدم اعتماد کی تحریک یہاں پہ جمع کی ہے اس دن سے لے کر آج تک جام صاحب کے کردار کو دیکھا جائے کہ وہ ناراض اراکین جب کراچی گئے وہ اپنے وفد کے دوران وہاں پہ دس دن ان کی منتیں کرتی رہے اور آپ کی خبارات گواہ ہے کہ جب وہ کوئٹہ آگئے ایک ایک بندے کے پاس دس دفعہ گیا ہے انہوں نے ان کو کوشش کیا ہے لالچ کی کوشش کیا ہے ان کو مراد کی بھی کوشش کیا ہے کہ آپ یہ لے لے وزارت لے لے پیسہ لے لے میرے خیال میں اب بزرشتہ چودہ تاریخ سے لے کر آج تک اس صوبے میں کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو گورنر کو جتنی جلد ان کی آئینی جو کردار ہے اور کل آپ نے دیکھا اس سے پہلے وہ جمعیت علماء اسلام کی جو صوبائی امیرتی مولانا عبدالوہ سے ان کے پاس کراچی گیا اگر ان کے ساتھ اکثریت اوٹی بھی تالیس اراکین کی تو وہ جمعیت کے پاس کس لیے جاتے ان کو کیوں حکومت میں شامل کرتے اور کل کا ان کا آخری کوشش تھی کہ اہدری صاحب یہاں پہ انہوں نے اہدری صاحب سے آخری کوشش کیا کہ آپ ہماری حمایت کرے تاکہ ہماری حکومت رہے مسجد میں لیکن اہدری صاحب نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ اب وقت گزر چکا ہے اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے آپ کو اخلاقا استفاد دے دینا چاہئے تو میں کہتا ہوں کی بدقسمت صوبے میں آج تک جو ہوتا رہا ہے اب وہ رئیس ہی جو ہماری جو بجٹ تھی آج جام صاحب کی کوشش ہے کہ اس کو جتنا جلد ٹکانے لگایا جا سکے دے دیا جائے آپ اخبارات کو دیکھ رہے ہیں ٹینڈر کے اوپر ٹینڈر ہے بہت سارے لوگ کل بھی کچھ آرڈر کے اوپر آرڈر ہے پوسٹنگ ہے وہ لوگ جو کل ناراست ہے اسی وزارتوں میں لالچ دے رہا ہے پیسے دے رہا ہے یہ سارے میرے خیال میں یہ اس صوبے کے ساتھ ظلم ہے گورنر صاحب اپنی آئینی کردار ادا کرے اور اس کو کہے کہ کل فوری طور پر کل اس کو کہا جائے کہ وہ اعتماد کی ووٹ لے لے میرے خیال میں وہ اس اعتماد کی ووٹ لینے میں ناکام ہو چکا ہے اگر اب اس کا انتظار کیا جائے کہ کب تک لوگوں کو خرید سکے گا لوگوں کی ضمیر کو خرید سکے گا اب یہ اس کی بس کی بات نہیں اس صوبے کے ساتھ خدارہ ظلم نے کیا جائے جام صاحب کو جب اس صوبے پہ ایک بوجھ تھا وہ نہ صرف اپوزیشن اس کا کبھی کبار اظہار کرتا رہا آج اس کے ساتھیوں نے دوستوں نے خود اسی پارٹی کے اندر رہ کر اس پہ عدم اعتماد کر دیا ہے تو آج اس کو چھوڑ دینا چاہیے یہ اخلاقا آج باعزت طور پر اس منصب کو یہ منصب آنے جانے والی چیز ہے لیکن جب آپ کے ساتھ اکثریت نہیں رہی ہے تو آپ اخلاقا چھوڑ دیں نہیں تو گوورنر صاحب کو کل ضرور میرے خال میں اس پی ایکشن دینا چاہیے صدر پاکستان سے انہوں نے مشاورت کرنے کے بعد اس اسمبلی کا اجلاس ملا کر ان کو کہے کہ آپ اعتماد کا بوٹ لیں آپ پوزیشن آپ پوزیشن آپ پوزیشن آپ پوزیشن کا جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اسی طرح یقبتی جیاد ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی جانب سے اس وقت اکثریت نہیں آپ کہہ رہے ہیں تو تیری کے ادام اعتماد آپ کیوں خود دوبارہ پیش نہیں کرنے جا رہے ہیں کیا آپ کوئی اس بات کو یقین نہیں ہے کہ جو مجھتی جیاد کے لوگ ہیں ان کو اس چیز سے رکا گئے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو اس چیز کا کریلٹ نہ دیا جائے دیکھیں یہ پی ڈی ایم والی بات تو یہ چھیڑی جا رہی ہے کسدن یہ جام کہہ رہے ہیں اور کوئی نہیں کہہ رہے ہیں یہ مو اپوزیشن نہیں کیا ہے چونتیس چوبیس اپوزیشن اور دس جو لوگ وزراء تھے منصب پہ تھے یہ چونتیس ہو گئے ہیں تو اب دوسری بات تو درمیان میں رہی نہیں اور وہ جو خود کہتا ہے کہ میرے پاس چوبیس اٹھائیس اس قسم کے لوگ ہیں تو بھی ان کے اپنے قول کے مطابق اس کے پاس اکثریت نہیں ہے اس وقت جو ہم نے کیا وہ اس وقت تو ایک جمہوری عمل تھا ہم نے نو کانفیڈنس مو کیا اس وقت ایک آئینی عمل ہے جس کو گورنر نے پورا کرنا ہے اس میں فرق ہے اس وقت گورنر کے پاس یہ بوران سامنے ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئینی ذمہ داری پوری کر کے اس بوران کو ختم کریں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ غلط فہمی اب ختم ہو جانی چاہیے کہ تحریک اعتماد کی اب ضرورت ہے تحریک اعتماد کی ضرورت تب ہوتی ہے تحریک اعتماد کی ضرورت تب ہوتی ہے جب آپ کو یہ کنفیوجن ہو کہ کسی شخص کے ساتھ ابھی تک اعتماد ہے اس وقت تک یہ کنفیوجن تھا انہوں نے خود برملہ ٹی وی پہ آکے کہا کہ میرے پاس چوبیس ارحقین کی امایت اب مجھے حاصل ہے دوسری بات یہ ہے کہ گورنر نے کل تین سے چار وزراء کے اسطیفے قبول کر لیے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بلوستان کی تاریخ میں ماس ریزگنیشن جس کو کہتے ہیں اجتماعی طور پر اسطیفوں کا اتنا بڑا واقعہ کبھی رون مانی ہوا تیسری بات یہ ہے کہ جب اعتماد کی صورت اسی وقت ہوتی ہے کیونکہ وہ رولز آف پروسیجرز میں ہے آہین جو ہے رولز آف پروسیجرز سے بالا ہوتا ہے آہین کا آٹیکل 130 ہے اس کا شک سیون ہے میں صرف پڑھ کے سناتا ہوں آپ لوگوں کو وہ یہ ہے کہ وزیراعلا گورنر کی خوشنودی کے دوران عوضے پر فائز رہے گا لیکن گورنر اس شک کے تحت اپنے اختیارات استعمال نہیں کرے گا تا وقت ہے کہ سے یہ اتمنان نہ ہو کہ وزیراعلا کو صوبہ اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد آصل نہیں ہے ایسی صورت میں وہ صوبہ اسمبلی کو طلب کرے گا اور وزیراعلا کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ آصل کرنے کا حکم دے گا آہین میں ایک بات دی گئی ہے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس وقت تقریباً دیڑ سے دو افتے ضائع کیے گئے ہیں گورنر صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ آہین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جو بھی آہینی عودوں پر فائز اس وقت لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ آہین کی اس شک کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان سینٹ میں سینٹ کی الیکشن کے دوران قومی اسمبلی میں جب آر گیا اپنی سیٹ تو صدر پاکستان نے اس کے اپنی جماعت کا تھا دوسرے دن اس کو کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی اکثریت آپ کی نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کا ٹکٹ اولڈر جو اور سیٹ نہیں جیت سکتا اس وقت اعتماد کی تحریک بھی نہیں تھی عمران خان کو اعتماد کے بلوچستان کوئی اگر آئین کے ایمبٹ میں یا اگر اس میں آربٹ میں آرین کے رہتا ہے بلوچستان کا اگر ایک کانسٹوشنل ایک آئینی پوزیشن ہے وہ ایک وفاقی وعدت ہے تو آئین کے اشک اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے گورنر کو یہ اسی لئے آج کا پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کون سی قوتیں ہیں جو ڈیڑھ سے دو مہینے سے ایک واضح بوران ہے لیکن یہ بوران مئی سے جس طرح ملک صاحب نے کہا مئی سے جون سے جاری اس بوران کو وہ کون سی قوتیں ہیں جو بلوچستان میں چاہتی ہیں کسی طرح بوران کی عزت میں رہے وہ کون سی قوتیں ہیں کہ ایک ایسے وزیرعالہ کو جو اپنی جماعت کے اندر اعتماد کو گیا ہے جو اپنے امیادیوں میں اعتماد کو چکا ہے اسمبلی میں اعتماد کو چکا ہے عوام میں اعتماد کو چکا ہے آیا ایسے وزیرعالہ کو مزید مسلط کر کے یہ بلوچستان کیا ترقی کو رکنا چاہتے ہیں بلوچستان کیا ایجنڈا ہے جس کے پیچھے ایک شخص جس کی کوئی بھی آئینی، قانونی، عوامی، اخلاقی، لیجٹمیسی یا جواز اب نہیں رہا ہے اس کو کون سی قوتیں ہیں جو اس کو اس وقت سپورٹ کر رہی ہیں تو ہمارا آج کے پریس کانفرنس کا یہ ہے کہ سب سے بالا آئین ہے ہمارے مطالبے سے زیادہ بات آئین کی بالا دستی ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ آئین کی مطابق ہونی چاہیے تو آئین کا آٹیکل ایک سوتیس کا شخص ساتھ جو ہے وہ امیجیٹلی ایک منٹ زائے کیے بغیر یہ گورنر کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس کہے بلائے اور اس کو کہے کہ جی آپ اعتماد کم ہوگی یہ بتاہیے گا کہ آپ ایک ایٹوزیشن کی نہیں جمع کروائی جاری ہے ایک ایٹوزیشن کی جاری ہے ہم نے کہہ دیئے آئینی بات ہے اگر اجلاس نہیں بلائی جارہا تو کیوں وہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم کریں گے اس وقت جو ہے وہ آئین کا تقاضہ ہے اور آئینی بوران کو گورنر ختم کر سکتے یہ بہت بڑا آئینی بوران ہے یہ اسمبلی یہ اگر اعتماد کم ہوگی بات آتی ہے تو کیا اعتماد ہے کہ وہ ناراض راکین جان قسط نہیں کرے سو فیصد ہے اعتماد یہ بات کی بات ہے یہ بات کی بات ہے جان کم آئینی بوران کی امائی تاصل ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہمیں اس سے غرض ہے اس وقت اس کو چوبیس آرکین سے کم کیا اعتماد حاصل ہے اس نے اس کا برملہ اعلان کیا ہے شرف آٹھ آدمی ہیں اس کے ساتھ شکریہ سنا جانا کے جاؤ سنا جانا کے جاؤ چھوڑ دے بس سکتی شکریہ شکریہ